اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشو سے مہاراشو کی سیاست سے راجعہ کے ڈیپوٹی سی ایم دیویندر فردنویز نے ادھر تھاکرے پر بڑا حملہ بولا ہے فردنویز نے کہا کہ ادھر سرکار میں مجھے گرفتار کرنے کی سازش ہوئی تھی فردنویز نے آروپ لگایا کہ فرضی کیس میں بی جی پی نیتاؤں کی گرفتاری کی سازش رچی گئی تھی انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ کئی ادھرکاریوں پر دباو ڈالے گئے فردنویز نے یہ بھی کہا کہ جب مہاراشو میں ادھر تھاکرے کی سرکار تھی تو اس طرح کی چار گھٹنائے ہوئی تھی یہ بڑا آروپ دیویندر فردنویز نے لگایا سنینے کیا کہا می اوڑس سانگین که تیاننی ملا آٹک کرنے چا سندر بات آنی بھاجب چا نیتین نا آٹک کرنے چا سندر بات جے کئی وقت ہوئے کلی لہا ہے تے پورنا پڑے ستیا ہے یہچا سگڑا پریتن جالا تیاننی تر ایکس انسیڈنس سانگیت لہا چار انسیڈنسے ساہیل که جیچا مدے خوٹیا کیسز کرون ملا کشی آٹک کرتا ہیل یہچا شڑے انتر جالا پرانتو یہ سگے شڑے انتر تیاروڑی آمی تیزا پردہ فاش کرو شکلو آنی تیچے ویڈیو ایویڈنسے دیکھیل آمی سی بی آئی لہ دیلے آزی آمچہ جو آنیک ویڈیو ایویڈنسے تیچے آہید ایک گوشت نشجد پڑے سانگتو که مہا وکاس آگاڑی چا سرکار چا کارا مدے می اسین گریش مازن اسیل پردہ دریکر اسیل آنیک ہم سے نیتیا ہے که جا نیتیاں نا اکشر شہا جیل مدے ٹکنے چی سپاری ہی کائی ادھیکاران نا دلی ہو تی کائی ادھیکاران نی گیتلی ہو تی پرانتو تیتے کرو شکلے نایت کرن آنیک سانگلے ادھیکاری ہو تی که جننی کیاتیا بڑی تیاتیا ستراؤر اشا پرکارچہ کھوٹیا کسیس کریلا نکار دیلا مہاراش کے اکمکھے منتری دیوین فردنویس جس وقت کو لے کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس سمیں مہاراش رومے ادھر تھاکرے کی سرکار تھی اور ممبئی کے پولس کمیشنر پرامبیر سنگھ تھے ٹی وی نائی نے ان آروپوں کو لے کر پرامبیر سنگھ سے بات کی ہے پرامبیر سنگھ نے کیا آروپ لگائے سنیے کیا ایم بی اے کے ساسنکال میں سچ مچ گریش مہاجن اور دیوین فردنویس کو گرفتار کرنے کی کوئی ساجیس چل رہی تھی گریش مہاجن جو کی ورطمان میں کیبنیٹ منیسٹر ہیں انہوں نے خود اس بات کا کھولاسہ کیا اور آروپ لگایا کہ ادھر تھاکرے یہ گرفتاری کروانا چاہتے تھے تدکالین پولس کمیشنر پرامبیر سنگھ ہمارے ساتھ میں ہیں جو اس بات کو لے کر صحیح مائنوں میں کھولاسہ کریں گے ٹیوی نائن بھارت ورس پر آخر اس بات کی سچا ہی کیا ہے شریعہ انیل دیشمک نے ان کے بنگلے پر میٹنگ بلائی تھی جہاں ایک سیمیلے شریعہ انیل گھوٹے تھے ایک چوہ نام کے پی پی تھے اور وہاں پر مجھ پر پریشر ڈالا گیا تھا کچھ کمپلینٹ لے کے آئے تھے کہ شریعہ گریش مہاجن اور شریعہ جیکمار راول کے خلاف گناہ داخل کرنا ہوگا میں نے صاف انکار کر دیا ہے گناہ بنتا نہیں اور یہ جھوٹی کاروائی میں نہیں کروں گا اس کے بعد اگلی میٹنگ بلائی گئی تھی سلور روک پر جہاں شریعہ شرد پوار کی پریزنس میں شریعہ انیل دیشمک پریزنٹ تھے اور یہ شریعہ انیل گھوٹے بھی تھے وہ پی پی چوان بھی تھے وہاں بھی مجھ کو یہ پریشر ڈالا گیا تھا کہ یہ گناہ داخل کیا جائے شریعہ گریش مہاجن کے خلاف الگ گناہ تھا اور شریعہ جیکمار راول کے خلاف الگ گناہ دو یا تین کمپلینٹ جیکمار راول کے خلاف لے کے آئے تھے تو میں نے وہاں بھی صاف انکار کر دیا تھا اور یہ حقیقت ہے ایسی میٹنگز ہوئی تھی انیل گھوٹے اور یہ پی پی چوان وہ کمپلینٹس لے کر کچھ گھوم رہے تھے لیکن کیا دیوین فڈنویس کے خلاف بھی کوئی شدے انتر چل رہا تھا چونکہ گریش مہاجن نے تو دیوین فڈنویس کا بھی نام لیا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری تھی میں نے بھی آپ سے انٹرو میں کہا تھا کہ تھانے کا ایک ULC case تھا urban land ceiling case جو پرانا case چل رہا تھا انویسٹیگیشن اس کا ACP سردار پاٹیل کر رہے تھے تو سردار پاٹیل میں بہت پریشر کیا گیا تھا جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں کہ سنجے پانڈے دوارا اور سنجے پانڈے کو انسٹرکشنز اوپر سے مل رہی تھی کہ ULC case میں شری دیویندر فڈنویس تھتکالین leader of opposition تھے اور مجھ کو بھی implicate کیا جائے اور کہ اتنا ہی نہیں یہ بھی اس سمیں شری سنجے پانڈے نے direct instructions of pressure سردار پاٹیل پہ لائے تھا کہ اس میں ورطمان مکہ منتری اور اس سمیں کے UD minister شری ایکنا چندے کو بھی implicate کر کے arrest کیا جائے یہ بھی pressure سردار پاٹیل پہ لائے گیا تھا اور اس پکار جو میں کہہ رہا ہوں اس کو prove کرنے واری ویڈیو evidence میرے پاس available ہے اور صحیح سمیں پر میں پبلک ڈومین میں اوششے لے کر آوں گا اس کے علاوہ پراوین دھریکر صاحب کو جو اس سمیں I think leader of opposition تھے ویدان پریشت میں ان کو ممبئی بینک case میں implicate کرنے کے لیے وہ meeting ہوئی تھی شریعی ادھا اٹھا کر کے بنگلے پہ جہاں شریعی انیل دیشمک پریزن تھے میں پریزن تھا وہ الگ meeting تھی جو ہنڈرڈ سیارو ایک سٹورشن کی بات ہے کیا یہ یہ ٹارگیٹ یہ ٹارگیٹ سچ میں دیا گیا تھا یہ ٹارگیٹ تو صرف ممبئی سٹی کا تھا ان کا ٹارگیٹ تو باقی راجے سے تو اور بھی بہت بڑا تھا اس کے علاوہ ان کے جو ٹیمز تھی ڈائریک دھندوں کو بھی کونٹیکٹ کرتی تھی ان کے سپتر شریعی سلیس دیشمک بھی ڈائریک دھندے والے لوگوں کے ساتھ مل کے ہوتل میں بیٹھ کے باتچیت کرا کرتے تھے اپنے ایجنٹس کے ترو تو اس کے علاوہ کلیکشن جو ہو رہا تھا وہ اس کے علاوہ تھا ان تمام چیزیں ان کے نولیج میں تھی کیا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے سلوار اوپر بھی بیٹھاک ہو رہی ہے اس طرح کی انسٹرکشن شرط پوار یا انیل دیشمک کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جو میری لیٹر تھی ادھاو تھاکری صاحب ان کے نوٹس میں لائی تھی انہوں نے ان کی بات ریاکشن سے مجھے لگا انہیں پہلڑی جانکاری تھی اور انہوں نے باتوں کو سن کر بھی انسنا کر دیا کچھ مطلب کاروائی کرنے کو تیار نہیں تھے آپ سے ایویڈنس کی مانگ کی جائے گی آپ دیں گے سرکار کو یا ایڈمیشن کو سمیہ آنے پر جہاں آوشکتہ ہوگی میں آوشکتہ ایویڈنس شیئر کروں گا بہت دنیباد پرمبیر سنگھ ممبئی کے پولیس کمیشنر